شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پلانے والا چاہیے کوئی ایسا جو روس اور یوکرین کے بیچ مدھستہ کر سکے میڈلیسٹ میں شانتی ستھاپت کر سکے ایسی پوری دنیا میں فرحالی کی ہی شخصیت نظر آتی ہے اور کئی بڑے بڑے نیتاؤں کے موہ سے ان کا نام سنا جاتا ہے اور وشوستر پر اس شخصیت کی چرچہ ہوتی ہے کہ ایسا تو صرف وہ ہی کر سکتے ہیں نمسکار میں ہوں آشریس تریپاٹھی آپ کے ساتھ اور اب ہم بات کریں گے پردھان منطوری نریندر موڈی کے بارے میں جن کے نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا کے وشو پتل پر چرچہ ہوتی ہے ایسے سے وشیوں کے بارے میں جو وشی کہا جاتا ہے کہ نریندر موڈی ہی سلجا سکتے ہیں اور کئی نیتاؤں کی تو ان سے اتنی امیدیں بڑھ گئی ہیں کہ چاہے نریندر موڈی نے اس بارے میں کوئی کمیٹمنٹ کی ہو یا نہ کی ہو کوٹنے تک سطر پر کوئی بیان دیا ہو یا نہ دیا ہو لیکن جو نیتائن سے اپیکشہ کرتے ہیں ان نیتاؤں کی اپیکشہ ٹوٹنے تک کی بھی باتیں سامنے آتی ہیں بہرحال یہ غلق کہانی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور فیلحال جو استطی بن رہی ہے پہلے اس کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں دراصل ابھی کی جو ستتی میڈلیسٹ میں ہے اس پر لگاتار ہم ویڈیوز آپ تک پہنچا رہے ہیں لیکن روس اور یوکرین کا یدھ بھی لمبے سمیہ سے جاری ہے اور یقین مانی ہے یوکرین کو سپورٹ کرنے والے دیش اور روس جو اپنے آپ میں سکشم دیش ہے علاقہ اس کے مطر دیشوں میں بھارت کی بھی گنتی ہوتی ہے لیکن روس کو سپورٹ کرنے والے دیشوں میں بھارت کا نام ضرور ہے لیکن بھارت یدھ کا پکشدر نہیں ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے اور اس کے لئے بھارت کی چھوی سر و پری مانی جاتی ہے اور بھارت نے ہمیشہ سے کبھی یدھ میں پہل نہیں کی اور شانتی پسند یہ دیش ہے اس بات کی جو چھوی پوری دنیا میں بنی ہوئی ہے یہاں یہ بات پوری طرح سے ساپ ہوتی ہے اور یہ بات سپشٹ بھی ہو جاتی ہے لیکن جو دیش جو نیٹو دیش یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں ان دیشوں میں یہ ساپ ظاہر ہے کہ وہ یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن وہ انٹی رشیاں ہیں یعنی روس کے وردھ ہیں اس لیے وہ یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں یوکرین کے پریزیڈنٹ بلوڈی میر جیلنس کی کئی منچوں سے اس بات کا ذکر کر چکے ہیں اور انہوں نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پردھان منتری نریندر مودی چاہیں تو یدھ رکھوا سکتے ہیں لیکن اس بات کے ساتھ ساتھ ان کا ایک شکوا بھی ہے شکوا وہ یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم یدھ کے پکشدھر نہیں ہیں ہم یدھ نہیں چاہتے ہم شانتی چاہتے ہیں اس طرح کی باتوں سے آگے بڑھ کر نریندر مودی کو ایفرٹ کرنا ہوگا تھوڑا اسے آسان باشا میں سمجھانے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دراصل مولادی میر جیلنس کی یہ چاہتے ہیں کہ پردھان منتری نریندر مودی بیچ بچاو کریں آ کر رشیہ سے سیدھے طور پر وہ بات کریں کہ آپ اب یدھ روک دیجئے تیکھیں ایک مطر کے ہونے کے ناتے آپ کسی سے ہٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے مطر کو سمجھا بھی سکتے ہیں اور زد بھی کر سکتے ہیں لیکن انتراشتے سمبندوں میں اس طرح کا قدم اٹھانا یا اس طرح کا ویوہار اتنا سہج نہیں ہوتا اگر کوئی انتراشتے اس طرح پر آپ کی مطرتہ کو سویکار کرتا ہے کھلے منچوں سے اس کا دعوہ کرتا ہے اور مطرتہ کی دعائی دیتا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑے سمبان کی بات ہوتی ہے لیکن آپ کسی سے جبرن کوئی کام نہیں کروا سکتے کوٹنیتک سطر پر تھوڑی باریکی کی آوشکتہ ہوتی ہے کچھ ایسے مورچوں پر جہاں کے ویروڈھیوں کی یا جس کے آپ کو بات منوانی ہے اس کی آپ کے ہاتھ میں کوئی کمزوری ایسی ہونی چاہیے جس سے آپ اسے اس کمزوری کو بینہ دبائی ہی اسے یہ اشارہ کر دیں کہ آپ کو یہ کام ہمارے لئے کرنا ہی ہوگا انہی تھا یہ کمزوری تو آپ کی ہمارے ہاتھ میں ہے ہی اب یہ بات اس طرح سے وہاں کنوے کرنی ہے کہ وہ بات بگڑے بھی نہیں اور بات بن بھی جائے یہ پورا بیلنس کرنا علاقی روس کے ساتھ اس طرح کیا ہمارے سمبان نہیں ہیں روس کے ساتھ ہم اپنے نہ صرف سانسکرتک وراثت کو بلکہ بولی ووڈ سے لے کر کئی انہی طرح کی ایسی وراثت کو ہم ساجہ کرتے ہیں جو رشیا میں آج بھی بہت پسند کی جاتی ہے اور روس جو ہمارا ایک لمبے سمیے سے گھنشت مطر رہا ہے دو راشتر ہونے کے ناتے تو یہاں پر بھارت کی بھومکہ کو لے کر جیلنس کی کا یہ کہنا ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی کو اس سے آگے بڑھ کر یہ بات اٹھانی ہوگی اور صرف یدھ کے پکشدر نہیں ہے کہہ لینے بھر سے آپ اللہ نہیں جھاڑ سکتے آپ کو کچھ آگے بڑھنا ہوگا بہلار اس پر پردان منتری نریندر موڈی نے ابھی کھل کر کوئی بات نہیں رکھی ہے لیکن بھارت یدھ کا پکشدر نہیں ہے اور یدھ شانت کرانے کے لیے شانتی وارتہ کے لیے بھارت کے پریاسوں کو انتراشتری اسطر پر نہ صرف دیکھا جا رہا ہے بلکہ جو نہیں چاہتے ہیں وہ بھی دبے منت سے ہی سہی لیکن سراہ رہے ہیں مجھے یاد آتی ہے وہ گٹنا جو برکس سمیلن کے دوران ہوئی جہاں برکس کے بھاچو راشتر کے راشترہ دیکشت وہاں پہنچے لیکن جو روس کے راشترپتی ہیں انہوں نے اپنی باتوں سے اور اپنے ویوہار سے یہ بات تو ظاہر کر دی کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے علاوہ وہ وہاں پہنچے زیادہ تر نیتاؤں سے خوش نہیں تھے یا یوں کہیں کہ انہیں بہت زیادہ وشواس ان نیتاؤں پر نہیں تھا چونکہ جس طرح سے برکس سمیلن فیل کہا جارہا ہے اس بار کا اور اس میں ایک تکہ آبھاو بھی دکھائی دیا ہے اور اس سمیٹ میں برزیل کے نیتا پہنچ ہی نہیں پائے برکس سمیٹ میں کئی دیشوں کے نیتا موجود تھے لیکن اس میں سے زیادہ تر ایسے تھے جن پر پوتن کو بھروسہ نہیں تھا لیکن پردھان منتری نریندر موڈی سے کس انداز میں انہوں نے باتشیت کی پریس کونفرنس کے دوران کیا کچھ ہوا اور جو بائیلیٹرال ٹاک ہوتی ہے اس دوران ہلکے پھل کے انداز میں باتشیت ہوئی جیسے دو مطروں کے بیچ باتشیت ہوتی ہے اسی طرح کا کچھ انداز کچھ لہزہ انہوں نے اپنا ہوا تھا لیکن سعودی عرب کو سنگٹن میں شامل ہونے کے لیے نیوتا بھیج دیا گیا تھا لیکن وہ شامل نہیں ہو سکے اور پوتن اس سمیٹ کے ذریعے دنیا کے سب سے بڑے حصے کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں لیکن وہ ایسا ابھی کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں حالانکہ اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ جو کزان شہر میں برکس سمیلن ہوا اس کا آگے بیاپکس طرح پر کیا اثر پڑتا ہے لیکن سولہ میں برکس سمیلن کے حصے یہ دیبات کریں تو اس میں روس کے راشترپتی پوتن کے ساتھ بیپکشیے بادشیت میں اس یدھ کا بھی ذکر کیا گیا تھا جو روس اور یوکرین کے بھی چل رہا ہے اور سمسیاؤں کا شانتی پون طریقے سے حل نکالے جانے کے وشہ پر بھی چرچہ بہت گہنتہ سے ہوئی تھی اور چونکہ کورٹنیتک وشہ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا وہ کورٹنیتک وشہ پر بہت سپشت اور کم شبدوں میں بات ہوتی ہے اور ایسے میں انہوں نے کہا تھا کہ سمسیاؤں کا سمہ دھان شانتی پون طریقے سے ہونا چیئے تھا اور پی اے موڈی نے یہ بھی کہا تھا کہ آنے والے سمیہ میں بھی بھارت ہر سمبھو سہیوگ دینے کے لیے تیار ہے یہ بات روس کے راشتر پتی بلادی جلنس کی نے یہ بات کہی تھی اور روس کی اکانومی کو کمزور کر کے جنگ کو روکا جا سکتا ہے لیکن کیا بھارت یہ قدم اٹھا سکتا ہے اب جلنس کی یہ چاہتے ہیں کہ ہم روس پر دباؤ بنائے اور روس کو ہم مجبور کریں کہ وہ یدھ روک دے لیکن ایسے میں جو متروت سمبند ہے اس میں تو کھٹائی پڑ جائے ٹھیک ہے ہمیں شانتی ستھاپت کرنی ہے لیکن دو دیشوں کے لڑائی میں اگر ہم مدہستہ کریں گے اور اس میں سے کوئی ایک دیش ہمارا بھی دشمن بن جائے وہ بھی ایسا دیش جو نہ شکتشالی ہے بلکہ ہمارا پرانا مطر ہے سانسکرٹک سطر پر راجنیتک سطر پر ہم اپنی ویراثت ساجہ بھی کرتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں بھارت اور روس کی دوستی حالانکہ اس بارے میں کوئی کھل کر بھلے ہی کھلے مند سے نہ بول پائے لیکن کئی ایسے دیش ہیں جس میں بھارت اور روس کی نزدیوکیوں کو لے کر سمسیائیں رہی ہی ہیں اور انڈریکٹ بھارت کے روس کی دوستی کے وشے پر بھی امریکہ کئی بار کھل کر بولتا نہیں ہے لیکن اس بارے میں اشارے ضرور مل جائے کرتے ہیں لیکن اب تک کی پریشانیاں جو ہے وہ کارن کچھ بھی رہا ہو لیکن یدھ رک نہیں رہا ہے اور بھارت کی مدہستہ کے بعد بھی یہ نئی سفل ہو پار لیکن ابھی تک اس بارے میں جتنی بھی یدھ ورام یا یدھ کی شانتی کے بارے میں وشے ہوئی ہے وہاں بھارت ضرور ایک common topic رہا ہے اور بھارت ہی یہ مدہستہ کر سکتا ہے ہر منٹ سے یہ وشے بھارت روس کو دبا کر جھکا لے جائے ایسا ابھی کرنا ضروری نظر نہیں آتا ہے لیکن بھارت اپنے طریقے سے اس وشے کو ضرور حل کر لے گا یہ وشو کے کئی بڑے نیتہ الگ منچوں پر الگ مرچوں پر یا میڈیا کے سامنے کہہ ہی چکے ہیں آپ